کچھ بتائی اس کبوتر کے ہمارے مصطاب یہ کے نام ہے وسیم بھائی یہ بھی میں نے نیا پٹھا ہٹھا ہی یہ اسی سال کا ہے میرے پرانے کبوتر تھے ان کا پٹھا ہی وہ کیا ہے بہت کم بے گئے جو اس چکر میں میں نے پر کٹ کے جوڑوں میں لگایا چھوٹا ہے مگر جوڑوں میں لگا دیا دوستوں جیسا کہ میں کنٹینیو آپ کو ٹوکی سیریز کے کبوتر ہیں ان کا شوق لگاتار کرواتا رہا ہوں اور آج میں جو ریل نواب کلاتے ہیں ان کے آیا ہے وہاں ہوں اور جن کے پیڑی در پیڑی در شوق چلتا رہا ہے استاد کامران استاد کامران سے بات چیت کریں گے ان کے شوق کے بارے میں السلام علیکم خیریت سے ماشاءاللہ استاد کامران آپ کے کافی نوابی ٹائم سے شوق چلتا رہا ہے مجھے بچپنے سے شوق ہے اسیم بھائی میں پندرہ سولہ سال کرتا ہے جب سے کبوتروں کا شوق تھا میں نے کیا ہے بچپنے کے اندر سب سے پہلے ہمارے والد نے پال لگے تھے مگر مجھے ہروں کا شوق لگتا ہے میں نے ہرے ہرے پال لیا تھے وہ بالکل الگ پال لگے تھے والد سے کس طرح کے کبوتر تھے اس ٹائم اس ٹائم بھورے باجرے باجرے کلموے سب ہی کلر کے کبوتر تھے ہمارے والد کے پاس تو استادی کی وغیرہ کی پگڑی کم ملیا آپ کو مجھے ہو گئے چار تین ایک سال ہو گئے استادی کی پگڑی ملے گا تین سال ہو گئے بھئیہ مو مستقیم صاحب جو تھے وہ آپ کے ریلیشن میں تھے ہاں ریلیشن میں ہی تھے ہاں ریلیشن میں ہی تھے ہمارے آپ کے دادا لگتے تھے تو دوستو استاد کامران کو بچپندش ہو کے اور بھئیہ مستقیم صاحب کے پگڑی ہے اور بھورے باجرے ہرے کبوتر ہوا کرتے تھے اور آج بھی نو نے کبوتر کو اپنی اصلی حالت میں رکھا ہے اصلی جو بریڈ ہے آج بھی ان کے پاس موجود ہے آپ لوگوں کو شوق کرائیں گے تو دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کبیر بھئی اسلام علیکم علیکم سلام علیکم کبیر بھئی نے اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے کس نام سے ہے کبیر بھئی رسیم بھئی ہم نے اپنی سٹارٹ کیا ہے ٹوک پیجن کلب سے جس پہ اپن ہر تنہ کا شوق کرائیں گے ہر تنہ کا شوق کرائیں گے مطلب یہ ہے کہ جو آج کل بچوں پر دھیان نہیں دیتا کوئی بھی جیسے کہ چھوٹی چھتے ہیں سب لوگ بڑی بڑی چھتوں پر جاتے ہیں بڑی شوق کراتے ہیں مطلب ہر بڑے قبود ارباس کو دکھاتے ہیں مطلب آپ بلکل ڈیپ لی آپ در گر تک شوق پہنچیں مطلب میں میں انشاءاللہ چھوٹی سے چھوٹی چھت اور ٹوکی جتنی بڑی سے بڑی چھتے سب کا شوق کراؤں گا کیونکہ جیسے اب اس سے ہو سکے گا کیونکہ ابھی میں نیا سٹارٹ کرائیں کیا معلوم کسی غلطی نکلے گی کیا صحیح ہوگا کیا غلط ہوگا لیکن دیرے دیرے انشاءاللہ میں سب کا شوق کراؤں گا سب کا شوق کریں گے کبیر بھائی اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے اور استاد کامران بھیرے دیرے ان کو جیسے چھوٹے کبودر پر رہے ہیں ان کی چھتوں کا بھی شوق کرائیں گے تاکہ یہ شوق آگے تک بڑے اور آنے والے وقت میں سب ہی کی بنا ہوگے اسیم بھائی لوگ بھائی بڑے کبودر بچے جو بھی نئے لڑکے پال رہے ہیں ان کا کوئی شوق نہیں کھلا پاتا تو ان کو خسلہ نہیں بڑھتا اب ان کے کیا معلوم کیسے جوڑے لگ رہے ہیں کیا ہے کیا کچھ بھی خرید لائے کچھ بھی پال لیا تو اس سے پتہ نہیں چلتا اب وہ ویسے چلتا رہے گا ویسے چلتا رہے گا تو پھر وہ جو پرانی نسلیں یہاں سے ختم ہوتی رہے گی چھوٹے ہی زیان نہیں دیں گے اب آنے والے ٹائم کرنے چھوٹی سمالیں گے اس چکر میں انشاءاللہ ہم سب کو شوق کروائیں گے تو دوستو جیسا کبیر بھائی کا کینے کا مطلب ہے کہ چھوٹے بچے ہیں جن کو جوڑے لگانے کے حوالے سے اور اچھے پرو کے تعلق سے نولیج دیا کریں گے کبیر بھائی اس ساتھ میں ان کا سپورٹ کریں گے استاد کامران تو آج کس طرح کے استاد کے کبوتروں کا شک کراؤ گیا ان کے جو پرانے باجرے ہیں جو پرانے نسل چلتے آ رہی ہے جو سب ہی ان کی ویڈیو بناتے ہیں جن کی وہ شوق کرائیں گا تو دوستو آپ کبھی بھائی گی چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کرنا اور آنے والے وقت میں کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو میں اپنے ڈسکرپشن میں آپ کو ان کا لنک شیئر کر دوں گا ان کی چینل کو آپ زیادہ زیادہ سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور ان کی ویڈیو کنٹینیو آئے گی بیگ میں آپ کو دو تین ویڈیو دے ہی دو گیا انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں جوڑے وغیرہ لگانے سب طرح کی دیں گے من اڑھانے کی یہ شوق کی جو بھی ہے جوڑے وغیرہ جس طرح کی جو بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چھت چھوک کے سب دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو ابھی آپ شوق کرائیے استاد کامران کی چلیے دکھا دیتے ہیں آپ کو دوستو آج میں شوق کر رہا ہوں آپ کو استاد کامران کے اور ان کی نوابی ٹائم سے جو شوق چلتا رہا ہے اسی کا شوق کرائیں گے استاد کامران باجر کبوتر پڑھانے یہ دیکھئے آپ دوستو اس کے بارے میں کچھ بتائیے اس کبوتر کے بارے مستاد یہ کے نام ہے وسیمبہ یہ بھی میں نے نیا پتھا کٹا ہی اسی سال کا ہے جی میرے پرانے کبوتر پھے ان کا پتھا ہی جی وہ کیا ہے بہت کم دے گا ہے جو اس چکر میں میں نے پر کاٹ کے جوڑوں میں لگایا چھوٹا ہے مگر جوڑوں میں لگا دیا میں نے اس کو اچھا نسل بنانے کے دوستو جیسا کہ کامران استاد کا کہنا ہے کہ یہ بہت پرانا کبوتر ہے ان کا اور نسل بچانے کے ادبار سے ان نے اس کبوتر کے پر کاٹ کے اس کو جوڑوں میں لال لیا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی آنکھ کون سے آنکھ کلائی استاد یہ کیا ہے ہلکی سی سرکھاٹ لیے ہوئے ہیں گدلے پنے پر یہ ہے کیا بات بہت زبردستان کہ دوستو ہلکی سی گدلات لیے ہوئے سرکھاٹ پہ آنکھ اور باریک پلکے ہیں ملکل جی اور چونچ بھی اس کی کس طرح کی کلائی گلابی چونچ ہے اس کی گلابی چونچ ہے اب اس کے پر دیکھائیے آپ یہ دیکھیں یہ سب جانتی ہیں نامہ پر وہ کے نامے اپنا دسمہ پر چھوٹا ہوتا ہے اور یہ بڑا نامہ پر بڑا ہوتا ہے دیکھ لیے آپ کیا بات اس میں فرق پتہ جللا ہے آپ کو بے شک اور بھی دیکھیں پر فلیکسیول فلیکسیول پر ہیں دوستو بلکل اور بہت پرانی نسلیں ہیں جو آج بچا کے رکھ رہا ہی ہیں اس کا کامران یہ دیکھیں پورے کبوتر یہ دیکھیں پنجے پنجے یہ دیکھیں اس کے پنجے اب اس کی مادہ جی استاد میری پورے کبوتر لگائی ہے بسیمبہ اس سے میں نے بہت اچھا کتے سال کی بٹی یہ ہو گئی میری تین چار سالی پٹے اچھا یہ دیکھیں دوستو استاد نے اس جنر ابھی آپ کو شکر آیا تو اس سے مادہ لگا رگی یہ دیکھیں آپ اس کو پورا دوستو کومنٹ کے ذریعے سے آپ بتائیں استاد کامران کے کبوتر کیسے لگے اور یہ پرانی بریڈ ہے مستقیم صاحب والی ہے اب اس کی آنکھ دکھئیے یہ دیکھیں آپ اس کی آنکھ سب میں وہی آنکھ ملے گی یہ دیکھیں گدلی آنکھ کے کبوتر ہیں جو ان کی پرانی نسلیں آج بھی انہوں میری چھت گر گئی تھی کامرے گی اس میں کمزیم پچاس آٹھ کبوتر مر گئی تو اس میں کچھ پتھے بجاؤں گے اس میں اککا دکھا کبوتر بجے گئے پھر انہوں سے دیرے 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 کر کے سالوں بعد یہ کتنے ٹائم پرانی بات ہے یہ اس بات کو دس بارہ سال ہو دوستو آپ شوک کر رہے ہیں استاد کامران کے اور یہ سیکنڈ پیر کا شوک کروا رہے ہیں اسی بریڈ جو ختم ہونے کے کگار پہ تھی لیکن استاد نے آج بھی سمال کے رکھا ہے اسی بھائی چھوٹا جی اسی کبوتر بھائی چھوٹا اسی کے بھائی ہیں دیکھیں دوستو اسی لے لیں گے اس طرح سے محسوس ہوگا آپ کو کاغذ یہ دیکھیں آپ کاغذ کی طرح ہے بلکل لائٹ ویٹ تو دوستو یہ بریڈ بلکل ہی ختم ہوگئی اور استاد کے پاس موجود ہیں غدلی آنک ہمالے کبوتر یہ دیکھیں آپ اس کی آنکھ کا شک کر رہی اس دیکھیں آنکھ ڈیپلی دکھائی نہیں دے گی یہ دیکھ سکتے بلکل باریک پلک ہیں بہت خوبصورت اور بہت لا جواب کبوتر ہیں ان کبوتروں کے بارے میں آپ استاد کی کبوتر کے بارے میں کومنٹ کے ذریعے سے بتائیے اور استاد کا نمبر میں ڈسکرپشن میں شو کر دوں گا کسی بھی طرح ملے گا آپ استاد کے ساتھ پروازی کبوتر کے پر یہ دیکھ دوستو پروازی کبوتر بلکل فلیکسیبل پارے تلی بلکل باری کیزم بلکل تیر کی تیر یہ دیکھ پنجے بھی دیکھا استاد یہ دیکھ سکتے دوستو یہ مادہ بڑے سائز میں مادین مادین بڑے سائز میں بات اس میں اپوزٹ کر دیتے اگر مادین چھوٹی ہو تو نر بڑا لگا دو اس کی دیفرینٹ ہے اس کی کس طرح کی کلائی سرخ آنک ہے لائٹ سرخ اس میں آپ نے نر گدلی آنک کا لگایا اس میں نکال لے گا گدلی آنک یہ دیکھیں اس کا کلر بہت خوبصورت اور یہ اپنے سارے کبودوں میں وہی پر ملیں گے اس نے بتایا یہ دیکھیں آپ نوک نکالی ہونی چاہیے اس لازمی دکھر آئے یہ دیکھیں دوستو آپ تیسرے پیر کا شک کرا رہے ہیں دوستو آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کرو آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے اس کی پر دیکھیں گے تو آپ سمجھ سب سے پرانا کبودر ہے میرے گھر سب سے پرانا کبودر ہے یہ دیکھیں دوستو استاد کامران کا سب سے پرانا کبودر ہے اس کی خوبصورتی دیکھیں آپ تو پیل دیں بہت زبردست یہ دیکھیں آپ اور یہ دوبارہ بنائی استاد نے ان کی چھت گر گئی تھی ان کبودر سے تیار کر رہی کبودر اورجینل حالت میں بلکل اورجینل حالت میں کبودر یہ دیکھیں دوستو بلکل اورجینل کبودر رہی اور استاد کے کبودر رہی کامران کے بھئی مستقیم صاحب والی نسل ہیں اور اسی سے ساتھ میں کبودر بنائی آپ نے جو ہے آپ کے پاس پر دکھائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب پر سب پر دیکھیں آپ سب پر اڑان بھی زبردست دوستو ان میں خوبصورتی کی ساتھ نا استاد یہ دیکھیں آن اب اس کی مادین یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ مادین لگ رہا کی مادین اس نر سے بڑی چھوٹی استاد چھوٹی یہ دیکھیں اس کی آنکھ دیکھائیں دو سالی مادین اس کی آنکھ میں سرکاٹ جی باگی ہے گدلی آنکھ اس کے پر دیکھائیں یہ دیکھ سکتے ہیں پر سب اچھے لگے پر دامن پر فیکٹ بوڈی اور خوبصورتی کے ساتھ دوستو وڑان زبردست ہے ویڈیو کو پوری دیکھنا ہو دوستو نہیں تو آپ سیکھ نہیں پاؤ دوستو آپ سارے کبوتروں کا اکسا شکر آبات ہے اور کومنٹ کے ذریعے سے بتائیے کہ استاد کامران کے کبوتر کیسے لگ یہ میرا دوسرا کبوتر ہے دوبار بولو جی کبوتر بہت پرانا کتنے سال پرانا کبوتر کم سے کم ہو گئے سترہ اٹھار سال کبوتر سترہ دوستو یہ دیکھیں آپ اس کی آنک پوری گدلی ملے گی آپ کو اور جو کبوتر جو استاد مستقیم صاحب وہی والی نسل ہیں بارک پل کتنے سال کھائے سترہ اکتارہ سال کھائے انڈے بچے دیکھو رہے ہیں اس کے نہیں بلکل پھر ہی ہو گیا بودرگ ہو گیا سال آرام ریس پہ دیکھو اب اس کے پر دیکھائی دیکھیں دوستو بزرگ کبوت ہے جسا کہ آپ دیکھ رکھے آی بی ری زبردست یہ دیکھیں دوستو پر یہ دیکھیں بہت زبردست پر لگے ہیں یہ دیکھیں بہت بہت زبردست مزہ آگے اس پر پورا یہ دیکھیں دوستو ان کے پنجے کس طرح کے ناکون کلائیں خوش پنجے ہیں خوش پنجے ہیں اب آپ سارے کبوتر کا شکر دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ استاد کامران کی بہت پرانے کبوتر گردلیاں خوالے جو کہ آج بھی اپنی اصلی اوریجنالٹی پر موجود ہیں یہ دیکھیں آپ سارے نسلیں بنائی ہیں بھائی مستقیم والی استاد بھائی مستقیم صاحب جو کی بہت پرانے استاد تھے ٹوک کے اور استاد کامران جیسا کی خاندان شوکن کا اور اصلی نوابی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ سب کبوتر ایک سینگے یہ دیکھیں آپ سارے کبوتر کا شوک کیجئے یہ دیکھیں آپ اور کومنٹ کے ذریعے سے بتائی استاد کے کبوتر آپ کو کیسے لگے اور بہت وقت لگتا ہے دوستو ان نسلوں کو بنانے میں اتنا آثار نہیں سال ہو لگ جاتے ہیں نسلوں کو بنانے میں اور بہت ان کی بیخ ریک کی جاتی یہ دیکھیں آپ کو سوال کرنا ہے آپ کو اس کا نمبر میں ڈسکرپشن میں شو کر دوں گا آپ کو بتا دیں گے کومنٹ کے ذریعے سے بتائیے آپ کو یہ کبوتر کس طرح کے لگے استاد کامران کے یہ دیکھیں آپ سب ایک سے ایک کبوتر ہیں ایس کبوتر ہیں جن کو دیکھ کر آپ دل چاہے گا کہ بہین کو دیکھ رہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے آپ سب کبوتر وں کا شکر واروں میں آپ کو استاد کامران کے یہ دیکھ آپ یہ دیکھ سکتے آپ سارے کبوتر دیکھیں ایک سب ایک سے کبوتر ہیں ویڈیو کو پورا دیکھ نا دوستو بات تب ہی سمجھ میں آئے گی کوئی بھی آپ نے پوائنٹ مس کر دیا تو آپ کے بات سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ دیکھ لیں آپ سب کبوتر استاد کامران کے یہ دیکھ آپ کبیر بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ان کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں شو کر دوں کبیر دوستو ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اور کومنٹ ضرور کیجئے گا شیئر کر دیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں اللہ آفیس